آج لوگ ڈاؤن کا دسوہ دن ہے ابھی گیارہ دن باقی ہے ایسے میں لوگ ڈاؤن کے سائی ڈیفیکٹس بھی دکھنے لگے ہیں یو پی کے باگ پت میں تو مہاراش سے لوٹے شخص کی شکایت کرنے پر ہنگامہ مچ گیا وہی مددہ پردیش کے سطحہ میں لوگ ڈاؤن کے کارن کھیتوں میں ہی ٹاماٹس سڑ گئے راجستان کے پتاب کر میں پولس نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے چطرکاری کا سہارہ لیا تو گروگرام اور کانپور میں کورونا کے خلاف لگے کر ویرو کو لوگوں نے اپنے ہی انداز میں سمانت بھی کیا اور اب دیکھئے لوگ ڈاؤن کے دسوہ دن گراؤن رپورٹ لوگ ڈاؤن 21 دنوں کا ہے آدھے لوگ ڈاؤن کی سمجھ سیما جو ہے وہ بیٹ چکی ہے ایسے میں بھوپال کی کیا تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی بھی سڑکوں پر پولیس کی تیناتی ہے جو لوگ باہر نکل رہے ہیں ان سے بقاعدہ پوچھتاچ کی جا رہی ہے کہ وہ باہر نکلے ہیں تو کیا وجہ ہے بھوپال میں ہم جس جگہ کھڑے ہیں اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف سڑک کے بیریکیٹ ہیں مانا جا رہا تھا کہ شروعات میں اس کو سمرتھن ملے گا حالانکہ بعد میں شاید لوگ باہر نکلنا شروع کر دیں لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں ہی ہیں ایک طریقے سے مانا جائے تو لوگوں نے اس کو مان لیا ہے کہ یہ جو خطرہ ہے یہ بہت بڑا ہے گمبھیر ہے اور اس لئے لوگ اپنے گھروں سے اگر بہت زیادہ ضروری نہیں ہے تو باہر نہیں نکل رہے ہیں جو لوگ نکل بھی رہے ہیں بھوپال کی سڑکوں پر باہر وہاں پر انہیں چپے چپے پر پولیس کرمیوں کا سامنا ان سے ہو رہا ہے پولیس کرمی جو ہے ان سے وجہ پوچھتے ہیں اور باہر نکلنے کی جب وہ وجہ بتا دیتے ہیں اس سے سنتوشت اگر پولیس والے ہوتے ہیں تب ہی کسی کو آگے جانے دیا جاتا ہے پوچھتاچ پوری ہو رہی ہے یہ جو علاقہ ہے بھوپال کا بورڈ آفیس جو رہا ہے ہم ابھی چندے میں ایک ریشن شاپ کے باہر ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کئی سارے لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ گورنمنٹ جو ریشن لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں منٹلی بیسز میں وہ ابھی چل رہا ہے اور ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی لوگ یہاں پہ کڑے ہیں ان لوگوں کے لیے یہاں پہ وولنٹیرز سانٹائزز پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے حساب سے یہ لوگ ان کے ہاتھ دولا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کارپریشن اوفیشلز اور یہاں کے جو وولنٹیرز ہیں یہاں پہ سوشل ڈسٹینسن کے لیے سرکلز ڈالا گیا ہے جہاں پہ لوگوں کو کڑا ہونا چاہیے اور یہاں پہ وولنٹیرز جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے ٹوکنز بھی کر رہے ہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی رش نہیں ہے تاکہ کوئی بھی بھی بھیڈ نہیں ہو اور اس کے علاوہ لوگ کو یہاں پہ آئل، رائس، ڈال، شگر اس کے علاوہ تھاؤزنڈ روپیز بھی سٹیٹ گورنمنٹ دے رہے ہیں تو جو بھی ریشن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے کارڈ کے حساب سے ان لوگوں کو یہ سارے چیزیں مل رہا ہے یہاں پہ اور تملاڈو کے چیف منسٹر ہے جو ایڈا پاڈی کے پلنی سامی انہوں نے پرومیس کیا تھا کہ ہر ایک رائس کارڈ ہولڈر کو تھاؤزنڈ روپیز تاکہ جو بھی لوگ ڈال کے سمیے ہے جو لوگ باہر جا کے کام نہیں کر پا رہے ہیں اور اس بیچ آپ کو بتا دے کورونا کو ہرانے کے لیے پردھان منتری نے آج پھر لوگ ڈاؤن کے بیچ دیش کی جنتہ کو جوش بھرا ان کے بیچ تھوڑی دیر پہلے ویڈیو سندیش میں پی ایم موڈی نے کورونا کے اندکار کو بھگانے کے لیے دیا جلانے کا منتر دیا پردھان منتری موڈی نے انیس مارچ کو ہی کورونا کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی اس پہلے وان میں انہوں نے جنتہ گرفیو کا سب سے پہلے اعلان کیا تھا پانچ اپریل ربیوار کو رات نو بجے میں آپ سب کے نو منٹ چاہتا ہوں دیان سے سنیے گا پانچ اپریل کو ربیوار کو رات نو بجے گھر کی سبھی لائٹیں بند کر کے گھر کے دروازے پر یا بالکنی میں کھڑے رہ کر نو منٹ کے لیے مومبتی دیا ٹارچ یا موبائل کی فیس لائٹ جلائیں میں پھر کہوں گا مومبتی دیا ٹارچ یا موبائل کی فیس لائٹ پانچ اپریل کو رات کو نو بجے نو منٹ تک جرور جلائیں ہم اپنے گھر کے دروازے پر خالی بجا کر کے گھنٹی بجا کر کے ہم ان کے پرتی اپنی کرتگیتہ بھیکت کریں ان کا حوصلہ بڑھائیں موسیقی موسیقی